ناظرین بینظیر بھٹو جب انیس سو ترانوے میں وزیر اعظم بن کر پیلے رنگ کے لباس میں اسمبلی میں آئیں تو نواز شریف نے حکارہ سے ٹیکسی کہا اور نون لیگیوں نے اونچی واس سے اس لفظ کی ہٹنگ شروع کر دی شہاں تک کہ بی بی کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے جب زرداری جیل میں تھا تو بینظیر ایک دفعہ ان سے ملاقات کے لیے گئیں اس دن بھی انہوں نے پیلا سوٹ پہن رکھا تھا نون لیگ والوں نے پیلی ٹیکسی کہہ کر پکارا اور اس کے بعد بھی کئی موقعوں پر اسی نام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جاتا تھا بینظیر نے ایک دفعہ سبلی میں کسی اطراز کے جواب میں کہا کہ مسروفیت کی وجہ سے میری ایک ٹانگ کراچی اور دوسری ٹانگ اسلام آباد میں ہوتی ہے اس پر ایک نون لیگی وزیر نے فکرہ کسا کہ ملتان والوں کی تو پھر موج رہتی ہوگی یہ سن کر نون لیگ کے عرقین نے دل کھول کر ٹسک بچائے اور بینظیر بقیدہ آنسوں سے روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اپنے چیمبر میں آ گئیں بینظیر نے اپنے دور میں اتفاق فانڈری کے سکرپ امپورٹ پر جھوٹی لگا دی جواب میں جب نواز شریف کی حکومت آئی تو اس نے زرداری کو جیل میں ڈال دیا بینظیر نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ نواز شریف کے بس میں ہو تو یہ میرے بچوں سے دودھ بھی چھین لے جواب میں نون لیگ کے ایک وزیر نے کہا بی بی تم نے نواز شریف کا لوہا پکڑا تھا اب نواز شریف تمہارا دودھ پکڑا ہے کبرو مت اس پر محترمہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی یہ آپ بہا خوبی سمجھ سکتے ہیں